اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کرے تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے امیزنگ سیریز ایکسپرینیشن لاتے رہے تو بتاوٹ اینی فردر اڈو لیٹس سٹارٹ دے ویڈیو تو اپیسوڈ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں لاسٹ اپیسوڈ ختم ہوا تھا جونجے اپنے ڈائیٹ سے بات کر کے جلپری کے پاس آتا ہے اور وہ دونوں گھر آ جاتے ہیں وہ اسے اپنے من کی ساری باتیں کہنے لگتا ہے کہ جب میں گھر چھوڑ کر گیا تھا تو میرے ڈائیٹ نے ایک بار بھی مجھے ڈھوننے کی کوشش نہیں کی وہ اگر مجھے ایک بار کال بھی کرتے تو شاید میں واپس چلا جاتا لیکن انہوں نے مجھے ایک بار کال بھی نہیں کیا میں ہمیشہ اکیلے ہی رہا اور اپنے پیسے سے ہی کالج جاتا تھا مجھے میرے ڈائیٹ کی بہت یاد آتی تھی اور وہ جلپری کے گلے لگ کر رونے لگتا ہے نہیں میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی تم مجھے وہ سب کچھ کہہ سکتے ہو جو تم کسی اور سے نہیں کہہ پاتے تم مجھے اپنے دل کی ہر بات بتا سکتے ہو ویسے بھی میں سب کچھ بھول جاتی ہوں اور پھر جونجے اچانک جلپری کو کس کرتا ہے نیکسٹ مارننگ جونجے کافی زیادہ خوش تھا اور وہ جلپری کے لیے بریکفست بنا رہا تھا وہیں دوسری طرف جلپری بھی بہت زیادہ خوش تھی نامدو جونجے سے پوچھتا ہے کہ آخر کس کے لیے بنایا جا رہا ہے ایک کھانا جس پر جونجے کہتا ہے کہ یہ سب میں اپنے لیے بنا رہا ہوں تب ہی جلپری وہاں آ جاتی ہے اور آج وہ بہت ہی زیادہ سندر لگ رہی تھی جونجے تو اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے نامدو اور ٹائو بھی اس کے تعریف کرنے لگتے ہیں ٹائو اچانک سے اپنے فون میں جلپری کی فوٹو لیتا ہے اور یہ دیکھ کر جونجے کو اچھا نہیں لگتا وہ اس کا فون چھین کر فوٹو کو اپنے فون میں بھیج لیتا ہے اور اس کے فون سے فوٹو ڈیلیٹ کر دیتا ہے پھر جونجے اپنے روم میں آ کر جلپری کی فوٹو کو دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے اب کچھ دیر بعد چاشہا جونجے سے ملنے آتی ہے اور جلپری کو اسے دیکھ کر جلن ہو رہی تھی چاشہا جونجے کو کھیم دامیونگ کے بارے میں بتاتی ہے کہ انہیں جو سنگ پیڑٹ کا ایک علاقہ ملا ہے اور فوٹوز میں جو گھر ہے وہ راجہ کیم دامیونگ کا ہے کچھ دن بعد اس کا ایکزیبیشن بھی ہونے والا ہے اور اگر یہاں سے کچھ اور بھی مل جائے گا تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی یہاں سے سین کٹ ہو کے پھر سے پشل جنم میں آتا ہے جہاں یہ سب کچھ سردار سپنے میں دیکھ رہا تھا اب کیونکہ سردار کو بتا تھا کہ اس کا دوبارہ جنم ہوگا وہ جونجے سے بات کرنے کا ایک ذریعہ نکالتا ہے اور یہ سین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے ہم پریزنٹ میں دیکھتے ہیں کہ چاہ شہا کی ٹیم کو کیم دامیونگ کے گھر سے کچھ ملا ہے اس کے بعد ہم سیوہی کو دیکھتے ہیں جو اپنے ہزبن کو ایک دوائی دیتی ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی وائف جو انہیں دوائی دیتی ہے اسی کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی دھیرے دھیرے جا رہی ہے سیوہی ان سے کہتی ہے کہ آپ کا پرانا ڈرائیور تو ہسپیٹل میں ہے تو ہم کیوں نہ نیا ڈرائیور رکھ لے لیکن وہ اس کے لیے منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسٹر نام کچھ دن میں ٹھیک ہو جائیں گے اسی لیے مجھے نئے ڈرائیور کے ضرورت نہیں ہے سین شفٹ ہوتا ہے جنجو کی طرف جو اپنے ڈاگ کو ڈاکٹر کے پاس لائی تھی اور وہیں پر نام دو بھی ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے اپنے ڈاکٹر پر نائن ملین خرچ کیے ہے سچ پوچھو تو ہر مہینے اس پر اتنے ہی پیسے خرچ ہو جاتے ہیں اور میں اسے بہت مہنگے سکول بھی بھیجتا ہوں تاکہ یہ سب کچھ اچھے سے سیکھ جائے یہ سب سن کر جنجو سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ یہ تو بہت ہی امیر انسان ہوگا اب نام دو جونجے کو آگے کا پلان بتاتا ہے کہ اس نے ایک سوشل بروکر کو ہائر کیا ہے جو ایک سوشل میٹنگ میں جنجو کو ہمارے بارے میں سب کچھ بتائے گا اب میں نے جنجو کو فسانے کا آدھا کام تو کر دیا ہے باقی کا کام تم کرو جونجے کہتا ہے کہ اب مجھے اور میری منگیتر کو یہاں کے ہر مال میں گھومنا ہوگا اس کے لئے ہمیں ایک لڑکی چاہیے ہوگی اور ٹائو وہاں لڑکی بن کر آتا ہے نام دو کہتا ہے کہ ہمیں ٹائو کو لے کر جانا چاہیے لیکن ٹائو اس کے لئے منع کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے یہ دیکھ کر نام دو کہتا ہے کیوں نہ ہم شیمچون کو لے چلے ویسے بھی وہ ہمیں اچھے سے جانتی ہے اور وہ تمہاری منگیتر کے رول کے لئے پوفیکٹ ہوگی تب ہی جلپری بھی وہاں آ جاتی ہے نام دو اسے پوچھتا ہے کیا تم ہمارے ساتھ چلوگی ہم ایک بہت بڑا ڈراما شوٹ کرنے والے ہیں جس میں جنجے کا رول ایک امیر آدمی کا ہے اور تم اس کی فیون سے بنوگی جیسے تم نے ٹی وی پر ڈراما دیکھا ہے یہ سب ویسا ہی ہوگا تمہیں بس ایکٹنگ کرنی ہوگی جلپری اس کے لئے ترنت مان جاتی ہے تب جنجے اسے کہتا ہے تمہیں تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے بات نہیں کرنی ہسنا نہیں اور کھانا نہیں کھانا ہے اس کے بعد وہ دونوں مال جا کر سب کچھ خرید لیتے ہیں لائک کپڑے جویلریز اور نال اب اسی جگہ پر جنجو بھی آئی تھی اور وہ جلپری اور جنجے کو دیکھتی ہے اسے یاد آتا ہے کہ یہ لڑکی تو وہی ہے جس کے ساتھ اس دن لڑائی ہوئی تھی وہ ان کی باتیں سنتی ہے جس سے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ امیر کپل دوبائی سے آیا ہے تب ہی جنجے جلپری کے ساتھ وہاں سے نکلنے لگتا ہے اور وہ نامدو کو دیکھ کر اسے بات کرنے لگتی ہے وہ اسے جنجے کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے نامدو اسے بتاتا ہے کہ دراصل میری ایک انویسٹمنٹ کمپنی ہے اور یہ میرے وی آئی پی گیسٹ ہے جنجو موقع دیکھ کر نامدو سے کہتی ہے کیا تو ہمیں لوگوں کے ساتھ میرا ڈینر ارنج کروا سکتے ہو جس پر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں ان سے بات کر کے دیکھتا ہوں اور یہ ساری باتیں جنجو گھر آ کر چاشہہ اور اپنے ہزبن کو بتاتی ہے کہ ایک امیر فیملی ہمارے گھر ڈینر پر آنے والی ہے اب تو ہماری لوٹری لگ جائے گی یہ سب سن کر چاشہہ کہتی ہے جرہ سنبھل کر مجھے تو یہ کوئی کون آٹس لگتے ہیں اس طرح کے سکیم سٹوریز آئے دن سننے کو ملتے ہیں وہ پہلے تو لوگوں کو بڑے بڑے سپنے دکھاتے ہیں اور پھر ان سے پیسے نکلوا کر انہیں کچھ نہیں دیتے چاشہہ انہیں ورن تو کرتی ہے لیکن اس کے بھائیہ اور بھاویوں سے بلکل بھی سیریس نہیں لیتے تب ہی چاشہہ کو آفس سے کال آتا ہے اور وہ جونجے کو ترنت ملنے بلاتی ہے وہ دونوں میوزیم پہنچتے ہیں اور چاشہہ اس سے بتاتی ہے کہ ایک سیل پیکٹ پینٹنگ انہیں زمین میں گڑی ہوئی ملی ہے لگتا ہے جیسے وہ چاہتے تھے کہ اسے کوئی نکالے جونجے اکیلے اندر جاتا ہے جہاں اسے سردار کے گھر سے ملا ہوا سمان دیکھتا ہے تب ہی وہاں کی لائٹ چلی جاتی ہے اور سامنے ایک پینٹنگ دیکھ کر وہ لائٹ جلاتا ہے وہ اپنے سامنے سردار کی پینٹنگ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے and the episode ends here so guys we hope you are enjoying this series subscribe to our channel now so you don't miss any update thank you for watching